موسیقی دیکھیں اگر آپ کو بھی اتنا مزے کا ہومیٹ چپڑا بنانا سیکھنا ہے تو آپ کو ہماری ویڈیو شروع سے اند تک دیکھنے ہوگی تاکہ آپ بھی اتنا مزے کا چپڑا بنانا سیکھ سکیں ہماری پوری ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل پر جانا ہوگا جس کا نام ہے کوکین ویڈ گوناس یوٹیوب چینل السلام علیکم ویڈ گوناس یوٹیوب چینل دیکھیں آج ہم آپ کو بنانا چکار ہے موپھلی کا چیوڑا اس کے لئے ہم نے لیے 100 گرام موپھلی یہ ہم نے 100 گرام موپھلی لیے اس کو ہم نے ساف کر لیا اس کے لئے 200 گرام گوڑ جسے ہم نے اس طریقے سے قدو بچ کر لیا اس کے پاس ہمیں چاہیے تھوڑا سا تیل اور یہ ہم نے پلیٹ لیے اس میں بھی ہم نے تیل لگا لے جب اس میں ہم لاس پر ڈالیں گے اس میں لگائیں گے چلیں ہماری دیش شروع کرتے ہیں اسے پہلے آپ ہمارا چینل سبگرائیڈ کریں ہمارا چینل سبگرائیڈ کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا اور نوٹیفیکیشن میں جا کر اول کا اپشن ضرور کلک کی دیے گا تاکہ ہماری ساری ریسے پی آپ کو سب سے پہلے مل سکے دیکھیں پین ہمارا گرم ہو چکا آپ اس میں ڈال دیں گے سب سے پہلے مونپھلی مونپھلی کو تھوڑا سا روست کریں گے کہ اس کا کچھا پنجوئے نکل جائے یہ ہم نے سکھی بھی نہیں لیے اگر سکھی بھی ہو تو آپ اسے روست نہیں کریے گا اس کو ڈائریک بنا لی جائے گا یہ ہم نے کچھی مونپھلی لیے اس لئے اس کو ہم روست کر رہے ہیں توڑا سا کریں گے زیادہ نہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس میں گھڑ پک لائیں گے یہ دیکھیں مونپھلی کو روست کر رہے ہیں اس کی خوشبو آنا شروع ہو گئے اس میں دیکھیں چمک بھی آنا شروع ہو گئی ہے اب اس کو دو ملٹ ہم اور کریں گے کہ بس اس کی خوشبو آ جائے زیادہ ڈاک نہیں کرنی ہمیں دیکھیں مونپھلی کو روست ہوتے ہوئے دو ملٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اس میں چمک آگئے اب اس کو اتار دیں گے کیونکہ اس کے خوشبو بھی آگئی ہم اسے زیادہ نہیں کریں گے ہم اتنی ہی چاہیے اب اسے ہم واپس نکال لیں گے کٹوری میں یہ دیکھئے ہم نے مونپھلی نکال لیا ہے روست کر کے اب اس میں ہم ڈالیں گے توڑا سا تیل زیادہ نہیں کہ بس یہ گڑھ جو ہے ہمارا جلے نہیں بس ہم نے ایک چمچ اتنا تیل ڈال لیا ہے اس میں اب اس میں ہم گڑھ ڈال لیں گے تاکہ جو گڑھ ہے وہ پگل جائے اس کو پورا ہم ہلا ہلا کے میٹ کر لیں گے یہ پگل جائے پھر اس کے بعد ہم اس میں مونپھلی ڈال لیں گے اس کو آپ چلاتے دیجئے گا چھوڑیے گا نہیں مانا یہ تو گڑھ ہے وہ جل جائے گا یہ دیکھئے گڑھ پگلنا شروع ہو گیا ہے اس کو ابھی ہم اور پکلائیں گے جب تک یہ بلکل پانی کی طرح نہیں ہو جاتا پھر اس کے بعد ہم نہیں اس کو آپ ہلکے چلے پہ سارا کام کریے گا تیز چلے پہ نہیں کریے گا وہ جل جائے گا اور مونپھلی بھی ہلکے چلے پہ روست کریے گا وہ ایک دم جل جائے گی اب اس کو بھی ہم کر رہے ہیں دیکھیں اب یہ جم رہا ہے یہ پگلنا شروع ہو گیا جب بلکل پگل جائے گا پھر اس میں ہم مونپھلی ڈال دیں گے یہ دیکھئے گڑھ جو بلکل میٹ ہو چکا ہے یہ دیکھئے آپ بلکل پانی کی طرح گڑھ ہو چکا ہے ہمیں اتنا ہی چاہیے اب اس میں ہم ڈال دیں گے مونپھلی جو ہم نے روست کر کے رکھئے یہ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمنی رہی اور اس کو اچھی طرح سے ہلا دیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے ہم نے گڑھ جو آپ کے سامنے پگلا دیا تو اس میں ہم نے مونپھلی ڈال دیتی اب مونپھلی کو ڈال کے ہم بھونی رہے جب تک اس کا کلر ڈارک نہیں ہو جاتا شیشے جیسا جب تک ہم اسے بھونتے رہیں گے پھر ہم اس کو آپ جمع لیں گے ہم نے جو تھال میں گھیر لگایا ہے اس میں جمع لیں گے اس کو ابھی ہم چلائی رہے جب تک اس کا کلر ڈارک بھرون نہیں ہو جاتا اور یہ شیشے جیسا نہیں ہو جاتا یہ دیکھئے مونپھلی کا چپڑا جو ہم آپ کو بنانا سکایا تھا دیکھئے ہمیں اتنا ہی ڈارک بھرون چاہیے اب اس کو ہم جمع لیں گے اس تھالی میں ڈال کے اس کو ڈال کے ہم پھلا دیں گے بسم اللہ الرحمنی رہی دیکھئے ہم نے آپ کو چپڑا بنانا سکایا ہے بہت سمپر طریقے سے ہم نے پینٹ کا چپڑا بنانا سکایا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چپڑے میں آپ کو صرف گوڑ نظر آ رہا ہے اس میں پینٹ ہم نے تھوڑی سی ڈال دیں یہ بہت مزے کا پہنے ہے بہت سمپر طریقے سے ہم نے آپ کو بنانا سکایا ہے اور اس میں جو زائکہ آ رہا ہے بہت کل ٹوفی جیسے آ رہا ہے بہت سمپر طریقے سے ہم نے آپ کو بنانا سکایا ہے تھوڑی سی میند لگے گی لیکن یہ بہت سمپل طریقے سے بنانا ہے اور اس کو آپ جب کھائیں گے تو آپ جو بھزار کا چپڑا ہوتا ہے اس کو بھول جائیں گے کہ وہ بھی کوئی چپڑا ہوتا ہے یہ بہت مزے کا بنانا ہے پینٹ کا چپڑا ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور اگر آپ کو پسن آئے تو اپنا فیملی میں اور فرینڈ کو ضرور چکائیں گا کہ یہ بہت مزے کا بنانا ہے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ہماری ریش کیسی لگی اور سنا کا ہم شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری سائی ریشیں دیکھتے ہیں اور جو ہے سنا کمنٹ بھی کرتے ہیں تو پلیش سنا جو ہے وہ ہماری سائی ریشیں دیکھتے رہے اور اور لوگوں کو بھی بولیں کہ وہ ہماری ریشیں دیکھیں تاکہ زیادہ سے ایدھا لوگ اچھی اچھی چیزیں بنانا سیکھ سکیں اگلی دیشتے کے لئے لائفید